یہ جو ہمارا میوزیم ہے اس پہ ابھی جو ہمارے بڑے صغیر پاکو ہند کے ایک بڑے مشہور ہسٹوریکل رائٹر ہے ویلیم ڈرلیمپل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پشاور کے میوزیم سے زیادہ بہتر میوزیم نہ پاکستان میں ہے نہ بھارت میں تو اس کے دروازے کھولیں کیونکہ جو ہمارے پاس یہ کلچرل ہیریٹیج ہے اس کی ہم اس طریقے سے اکاسی نہیں کر پاتے یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہونی چاہیے کہ پشاور دوبارہ سے ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں دنیا آ رہی ہے ہمیں دنیا کو بھی اور پشاور کے لوگوں کو بھی جو ہماری کلچرل ہیریٹیج ہے وہ ابھی دکھانی چاہیے اور مجھے فقر ہے کہ یہ ساتھ آٹھ سال میں اس پہ جتنا کام پی ٹی آئی کے گورمنٹ نے کیا ہے کبھی پہلے نہیں ہوا یہ میوزیم صرف نہیں ہے صرف پشاور میں گور گھٹری کی بات ہوئی محابت خان مسجد پہ ایک جو ہے وہ ریہابلیٹیشن اور رینویشن پروگرام ہے اور اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں میں نے اگر کسی نے وزیر خان مسجد لاہور میں دیکھا ہے جو رینویشن سے پہلے تھا اور بعد میں تھا ہمارا مسجد بھی اتنا ہی تاریخی ہے بالہ عصار کلہ ہے جو پرانے جیٹی روڈ پہ جو مختلف ہسٹورک منیومنٹس ہیں پشاور سے باہر نکلے تخبائی کے آپ خیبر میں جائیں جتنی ہماری ہیریٹیج ہے آپ مالکانڈ ڈیویجن میں جائیں یہ ابھی ہمیں شوکیس کرنی ہے میں ایک دو واقعے جو ہے وہ بتاتا ہوں صرف پشاور کے نہیں ایک بار کوئی دس سال پہلے میں لاہور میوزیم گیا دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا ہے وہاں پہ تالے لگے ہوئے تھے میں کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے تخبائی گیا جو ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹن سائٹ وہاں پہ ایک کلاس فور ایمپلائی تھا اس نے کہا واپس جاؤ چھٹی کا وقت ہو گیا یہ جو ہمارے پاس یہ تاریخ ہے یہ کلچر ہے یہ پرانا شہر ہے مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے ابھی ہم جو دلیب کمار صاحب کا گھر ہم لے کے اس کو ایک پراپٹی ایک بنا رہے ہیں جو ہمارے پاس میں کچھ مہینے پہلے سیٹھی موالا گیا تھا لیکن یہ ہم نے ابھی دنیا کو دکھانا ہے اور جب وہ ہوتا ہے آپ میں سے جو بھی باہر گیا ہو بڑے جو میوزیمز ہوتے اس میں اس ٹائپ کے ایونس اور ایگزیبیشنز ہر روز ہوتے ہمیں لوکل فوٹوگرفرز لوکل آرٹسٹس ان کو انکرچ کرنا چاہئے آئے اور اس میوزیم سے فائدہ اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کتنی تبدیل ہوگی ہمارے پاس کتنے آرٹسٹس آئیں گے کتنے کلسرل لیڈرز آئیں گے تو سمجھ صاحب یہ آپ کا کام ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو گورنمنٹ پوری سپورٹ کرے گے جہاں تک قبائلی ازلا کی بات ہے اور بھی ضروری ہے کہ یہ تصویریں ہم لوگوں کو دکھائیں یہ وہ علاقہ تھا جس کو لوگ باقی پاکستان میں علاقہ غیر کہتے تھے ہم نے اس کو اپنایا ہے مشکلات ہوں گے ستر سال ایک ایریا پاکستان کے آئین کے نیچے نہیں تھا اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ جو ایک دم مرجر ہوا اس کے علاوہ اس کو مرج کرنے کا ہمارے معاشرے میں کوئی طریقہ بھی نہیں تھا ورنہ ہمیشہ ہوتا ہے پانچ سال دس سال آہستہ سے وہ لیکن جب ایک دم مرجر کرنا تھا تو اس کے بعد ہمیشہ تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے امپلیمنٹیشن میں لیکن ہم نے بجٹ تین گناہ بڑھایا ہے اس سال جو کنفرم بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا صرف ساٹھ ہرب روپے جس میں صوبہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اپنے رسورس سے اور اگر باقی صوبے شیئر دیں تو تقریباً سو ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ لگے گا دو سو ارب روپے سے زیادہ قبائلی ازلا پہ لگے گا ایک خوشخبری میں دوبارہ دے دوں فیڈرل گورنمنٹ نے کانفرمیشن دے دی ہے کہ جو ہم نے صحت کارڈ کا توفہ سارے خیبر پختونخواہ کے ریزیڈنٹس کو دیا تھا قبائلی ازلا کے باشندوں کو ہم سے پہلے ملا تھا لیکن فیڈرل پروگرام کے نیچے ملا تھا تو ان کا پروگرام فرق تھا جس میں ساری وہ سہولتیں نہیں ہیں وفاقی حکومت مان گئی ہے اور جب ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر دیں گے ہم ان کا انشاءاللہ کوشش کریں گے فرس جینوری یا فرس فیبرری میکسیمم تک قبائلی ازلا کے سارے باشندوں کو ہمارے صحت کارڈ پلس پروگرام میں شامل کر دیا جائے گا تو پھر ان کی ٹریٹمنٹ میں بھی لیور ٹرانس پلانٹ کووڈ ٹریٹمنٹ پرائیوٹ ہسپٹلز میں شامل ہو جائے گی اور اس طرح کا جو بھی ہم پروگرام کر سکے ہم کریں گے وہاں پہ جو سارے ان کے ڈی ایچ کیوز ہیں تمام ان پہ تقریباً پانچ عرب روپے لگ کے ان کو ہم ورلڈ کلاس ہسپٹلز بنائیں گے آپ ابھی ساؤتھ وزیرستان میں دیکھیں گے کہ جو ہم ابھی وہاں پہ ڈی ایچ کیو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں چلائیں گے اور دس اور ہسپٹلز آلریڈی چل رہے ہیں دس اور ہسپٹلز ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ موڈ میں چلا رہے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں پہ سٹینڈر اف ڈیلیوری پشاور جتنی نہیں ہوگی پشاور سے بہتر ہوگی ان میں ہم نے کمپیٹیشن جو ہے وہ لگا یہ میں خیال سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پھر میرے سے لحاظ پوچھے گا کہ اگر پشاور سے بہتر ہوگی تو آپ پشاور میں توجہ نہیں دیں نہیں کمپیٹیشن کریں گے تاکہ دونوں ایک دوسرے جتنے اچھے ایک کی سٹینڈرڈ رکھنا اور وہ کانسٹنٹلی انکریز کرنا تو یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے اور ایک آخری بات میں کہوں کہ یہ کیوں ہے کہ اس ٹائپ کے اگزیبیشنز کے لیے ہمیں جی آئی زی یا ڈیف ایڈ یا یو ایس ایڈ کی ضرورت ہو کتنا پیسہ اس پہ لگنا ہے سمج صاحب آپ آئیڈیاز لائیں یہ ہمیں خود انکاریج کرنا چاہیے اس میوزیم میں ہر مہینے دو دو اگزیبیشنز ہونی چاہیے پندرہ پندرہ دل ہو تاکہ لوگ آئیں ینگسٹرز آئیں سکولز سے آئیں ہم نے دو سال پہلے یہاں پہ انٹری فی فری کی تھی اب مجھے نہیں پتا وہ انپلیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں لیکن یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے لندن میں کیا ہوتا ہے سارے میوزیمز میں انٹری فری ہوتی ہے ایک دونیشن باکس ہوتا ہے لوگ وہاں پہ پیسے ڈالتے ہیں کتنے پیسے آنے میوزیم سے دس دس روپے لے یہ کلچرل ہیریٹنس پریزرو کرنا یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے تو میں اپنے کالیگز سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم چیمپینز بنیں اس کے میں واقعی بہت خوش ہوا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ کے اور جو ہے یہ صرف میرا تو بہت چھوٹا رول ہے یہ چیف منسٹر صاحب کی کمیٹمنٹ ہے کہ اس صوبے نے اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنے سے پہلے جو قبائلی ازلا کا اس صوبے پہ نہیں اس ملک پہ حق ہے وہ پہلے پورا کرنا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری امپلیمنٹیشن قبائلی ازلا میں ایفرٹس ہر سال بہتر ہوں گے اس کی مثال میں دے دوں اگر پچھلے سال اس وقت تک ڈیولپمنٹ کا خرچہ قبائلی ازلا میں ایک اشاریہ پانچ عرب ہوا تھا اس سال تقریباً پندرہ عرب ہوا تو یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے اور آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا یہ میرا اس میوزیم میں پہلا ٹرپ ہے لازٹ ٹائم جب میں آرہا تھا تو سمن صاحب اس کو رینوویٹ کر رہے تھے تو میں تو کم از کم ضرور چاہوں گا کہ صرف یہ ایگزیبیشن نہیں بلکہ پورے میوزیم کا ایک ڈیٹیلڈ ٹور کروں تاکہ اپنی ہیریٹیج اور یہاں پہ جو تاریخی اتنے زیادہ آرٹیفیکٹس ہیں اس کو دیکھیں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ پا